موسیقی موسیقی ایک ہے شہباز شریف صاحب اور دوسرے ہیں حمزہ شہباز اور تیسے ہیں سلمان شہباز اور تینوں جو ہیں یہ اس دوران کی یہ کیسز ہیں جس دوران میں یہ تینوں جو ہیں ایم این اے یا چیف میسٹر یا اس کے درس کے ریلیٹڈ ہے سرکاری ایسیت پر ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ سولہ جو ہیں وہ کوئی کیوز سولہ کوئی کیوز وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے جنہیں محمد اسلام ہے چھے جو ہیں اس کے اندر وہ ہیں فسلیٹیٹرز جنہوں نے ان کو اکاؤنٹس کو مینج کیا اور سارا کچھ کیا سکسٹی فور جو ہیں پروسیکوشن وٹنس جنہوں نے پورے کا پورا ڈیٹیل کو بتایا کہ یہاں سے پیسہ آتا تھا جہاں سے جاتا تھا بیسٹ ہیں وہ اس کے اندر ریکارڈ وٹنس ہیں جو کہ بینکوں کے مینجرز ہیں باقی چیزیں ہیں اور دو جو ہیں ایکسپرٹس ہیں کہ جو دسخط ان کے جالی ہوئے کس نے کیے کیسے کیے سارا کو کس بہت مضبوط ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ چونسٹھ جب پروسیکوشن وٹنس آئیں گے ایک دن میں ایک وٹنس ہوا اور اگر ایک مہینے کے بعد آپ کی پیشی ہوئی تو چونسٹھ مہینے دا بھی یہ نکال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کے آئیں گے بیس چیز ریکارڈ وٹنس آئیں گے ایک دنوں کہے گا میں ریکارڈ لے کے نہیں آیا دوسرے دن کہے گا مجھے مولت دیں تیسرے دن کہے گا میں ابھی لا رہا ہوں بینک کے مینجر نے اپرویر نہیں دی یہ جیسے ہمارے کیسے خراب ہوتے ہیں اس کے بعد سولہ جو کوئی ایکیوز نے ان کی سٹیٹمنٹس ہوں گی تین سو چالیس کے تحت تین میجر ایکیوز نے سلمان شہباز کو چلو نکال پر زیادہ جائے دو ان کی ایک 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 دن میں سٹیٹمنٹ تو نہیں دیں گے چلے گی آکر چلے گی تو یہ کوئی تین چار سال سال کا لمبا چلاڑا چکر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اگر کوٹ جو ہے اس کو چلانا چاہے اس طریقے ساتھ اگر آرام آرام اگر وہ ڈیلی ڈیٹ ڈیو بیسیز گو کہ یہ نیپ کا تو کیس نہیں ہے یہ تو بیسیکلی ایف آئی اے کا کیس ہے ایف آئی اے کی کوٹ میں اور ہزاروں کیسز ہوتے ہیں سپیشلی ڈیزنگیٹڈ کیٹ کوس بنتی یا نہیں بنتی لیکن کیس بہت مصبوط دیکھیں عثمان صاحب سکسٹین پائنٹ زیلو تری زیلو فور ملین جو ہے یعنی سولہ پشار یا تین ارب روپیہ جو ہے آپ مجھے یہ بتائیے ایک جنون سی بات ہے کہ سولہ ملازمین ہیں آپ کے بینکوں کے ان میں وہ کوئی پندرہ زار ترخواہ لیتا ہے کوئی سترہ زار ترخواہ لیتا ہے ان کی اکانٹس کے اندر ایک ارب روپیہ دو ارب روپیہ تین ارب روپیہ آ کہاں سے جاتا ہے اور جب ان سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتے نہیں ہیں تو اس چھوٹی سی بات کو بھی اگر آپ ایکسپلین کرنے لگیں تو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا اب یا تو یہ ہے کہ حبدہ شباز اور یہ کہیں ہمیں کو پتہ نہیں تھا اور وہ اٹھا کہ ان کو چاروں کو سزا دے دی جائے لیکن سب سے بڑی جائے تک ان کا ٹرانزیکشن آگے کہاں ہوا وہ بھی انہوں نے بقیادہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ نکال لیا ہے کہ جو سکس جو بنی لانڈنگ کا جو بیسک ایشو ہے تکیمہ ان پندرہ میلین یو ایس ڈالر کے جو ٹی ٹیز جو ہیں وہ آئیں ہیں اب وہ یہ رہا ہے کہ جہاں سے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اکٹھا ہو کے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے پھر ٹی ٹی ہوتا ہے پھر ٹی ٹی ہوتا ہے اب وہ ٹی ٹی کا سورس دیا ہے اس کے اندر ساکڈار کو انہوں نے کیوز کیا ہوا ہے کہ وہ ٹی ٹی وہاں سے اس کو مینج کرتا ہے ساکڈار کے علاوہ سے جو نام بیسکلی آیا ہے وہ آیا ہے بینامی اکاؤنٹس وہ کوئی خاص نام ہے سادقہ سید آف بہرین ویدہ ہیلپ آف ساکڈار اب یہ اس پاندہ صاحب مسلسرہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اب نہ اس کو امران میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم آج میں اس کا پڑھا تھا بیان میں کبھی میں چاہتا ہوں کل ہم چرائیں اس کو لیکن ہوا نے اس نے کہا جب تک ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں جن کے بارے ہم جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں جن کے بارے ہم جانتے ہیں ہم بتنے آنتا ہے جب تک ہم ان کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں بند نہیں کرتے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہا اس نے کہا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون تھوکتا کیسے ہے اور کون چلتا کیسے ہے اس نے کہا یہ جو گارپ کے اندر آپ چل رہے ہو اور اس نے ملک کٹھا کر کے دکھا اس نے جتنے لوگوں دیکھنا ایک سمپل سی بات ہے عام آدمی بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی لیکن اگر آپ اس نے کیس چلانا ہے تو پھر آپ تو بھول جائیں کہ اس پاکستان میں نہیں آپ نے کئی لوگوں کو پکڑا اٹھٹ میلے ایسی ہوتا ہے آپ ہی نیپ کے ریفرنسز کہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نیپ کے ریفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں آپ ایک سو آٹھ شباز شیف صاحب کے گواہ ہیں اور ملی لانڈرنگ میں لندن کی عدالت ان کو بری کرانے چاہیے نہیں وہ بلکل اور سنا کا کیس ہے اسمان صاحب ایک سو آٹھ ہیں تین ابھی تک اس میں سے بھوکتے گئے ہیں یہ کون کرتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو یا تو آپ کو کلوس ٹائٹ کر کے اس ملک کو کم از کم دو سال کے لیے کیونکہ میں جیسے سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کم از کم ایک عام آدمی کو میں کہہ دوں مجھے صرف چھوٹی سی بات ہر چھوٹ ہر چیز کو چھوٹ دے شباز شریف صاحب کے ساتھ یہ جواب دے دیں کہ ان سولہ لوگوں کے ایک آنڈ نے پیسے کہاں سے آتی بندے دیں گا ان کا وقیل بندے دواب دیں نہیں بندہ جواب عام آدمی بتا دے مجھے جس کے گھر میں فاکے پڑتے ہیں جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی جو بندہ صرف اس بات کا مسئلہ ہے کہ اس شریف کی فیکٹی کے ملازم ہے اس کے گھر میں پیسے کیسے آگئے اور یہ ہے بینک ٹرنزیکشن کی بات ہے اب بڑے آرام قانون میں سے بڑے آرام سے وہ نکل جائیں گے سانوں کی پتہ وہ دیکھو جی پتہ نہیں کی کارو بار کار دے ہوں گے جی پتہ نہیں کون کتھوں آن دے ہوں گے جی وہ جی سانوں پتہ کی جو سٹائل ہوتا ہے وہ تو سی نہیں جان دے جی چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے کرائم کرمنل ہوں دے جی یہ فکریں ہوتے ہیں اور جب ایکیوز وہاں چلے گا پاکستان میں کیا دنیا پوری میں جو وائٹ کالر کرائم is a mockery of law میں شباز شیف کی qualities اپنی جگہ اس کی administration ability اپنی جگہ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جس administration کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا چیف منسٹر یہ کر رہا ہے ہم رہے ہیں ان کے زیادہ اس کو آپ خصے سے یہ نہیں کہہ سکتے disruption مت کرو واقعی سے آنکھیں نکال کے دکھاتا ہے میں ایک بہت عجیب و غریب مجھے یاد اچھی طرح ایک پولیس کے بڑے افسر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سسپینٹ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے بن گئے اس نے فون ایسے دکھایا تھا جائیں گے تو کٹھے جائیں گے تو یہ جو رہا کاری اس لئے سکتے ہیں عمران خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے پارٹی آج میں ان کی وجودین عمران صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا انہوں نے ایک چگہ کہا اس نے کہا عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے زندگی پر خود اپنی جیب سے کچھ خرچی نہیں کیا انہیں کہا ہے انہیں کہا کہ تیس سوزار پیہ جانگیر ترین ان کی مہینہ خرچہ ہوتا تھا پھر پچاس تیس لاکھ پھر پچاس لاکھ ہو گیا اور کرکٹ والے بھی یہی کہتے ہیں اس نے کہا کہ لندن گئے ہیں سارا خرچہ کبھی اس نے اٹھا لیا وہ فکرہ اس نے بڑے مزدار بولا اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کے جوتے کے تسمیں بھی خود نہ خریدے گئے وہ شخص کیسے ہی ماندار ہو سکتا ہے وہ تو ایک صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ آپ نے دیا میں آپ کو بتاؤں ہمارے بیروکیٹ میں اپرائیڈ افسر کون ہوتے تھے کہ ایک افسر ہے سیٹل سکی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا دوست ہے اس ساڑے پاہن نے وہ پاہن پتہ کیا کرتا تھا لوگوں کے کیس پڑھ کے کام کرتا تھا جار پاہن مقصد یہ ہے کہ بیٹے نے انگلینڈ داخلہ لینا ہے وہ جی فکر کی گا آپ کو بھائی کہا ہے آپ کے بیٹے کا داخلہ بھی ہوگا گھر بھی میں بک رہا ہوں گا وہ سورہ اس کا خرچ یہ آنیس افسر ہوتے ہیں کیونکہ اس نے وہ خرچہ خرچہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نکالنا ہوتا ہے مصدر سار جائے ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ایکشن مصدر سار جب آپ اپنے لوگوں کو پرٹیکٹ کر رہے ہوتے تو پھر نیب والے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ پڑے شباشی کی فائل یہ پڑی افرانے کی فائل ہم نہیں کرتے ہیں مشرف کیوں فیل ہو گیا جنرل امجد کو اس نے لگایا اس نے پانچ فائلیں نکالی جنرلوں کی مشرف نے اس کو بلایا اس نے کہا جنرل صاحب آپ کی بیٹی کی شادی ہے ہے اس نے کہا کیسے کریں گے میں اللہ کرنے والا میں آپ کو دو پلوٹ دیتا ہوں ایک پلوٹ پر گھر بنا ہے اب پتہ نہیں ہوا کیا کیا نہ ہوا لیکن یہ بات انہوں نے اخبار میں آئی تھی اور کیوں کہ داری بات ہے ابھی میں بات کر دوں گا لوگ کہیں یہ ثبوت نے کہا لو جی یہ کرو جی وہ کرو لیکن جنرل امجد نے چھوڑا کیوں چھوڑا میں آپ کو خود ذاتی طور پر تین کیسز کے درمائے پیس ہوا ہوں ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں کہ کس لوگوں کو کیسے بچایا گیا تھا ان کی فائلیں بنائی گئی تھی اور پھر وہ لوگ بعد میں چیپ مسٹر بنے یہ کمپرمائز ہے چلے کمپرمائز ہے بریک کا وقت ہے اس پر تو ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے اس کے بعد آئیں گے مطالبات آخر ہیں کیا اور حکومت کن مطالبات کے ماننے پر عظمت ہوئی اس پر کریں گے بعد